خواہش ناول بہت ہی انٹرسٹنگ اور رومنٹک ہونے جا رہے ہیں ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے جواد جواد جانتا تھا کہ لسبیلہ کے لوگ بہت قیرت مند ہوتی ہیں یا اپنی اپنی علاقے کی عزت پر برداشت نہیں کرتے اس لئے جواد نے یہ سب کچھ کیا کہ سام بھی مرجے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے ازلان اور بریرہ کو پنچائت ملایا جاتا ہے اور گاؤں والوں نے جو کچھ بھی دیکھا اور سنا ہوتا ہے سب کچھ پنچائت کو بتا دیتے ہیں ازلان جب بھی بولنے کوشش کرتا تو اسے یہ کہہ کر چپ کروایا جاتا کہ مجرم کو بولنے کا کوئی حق نہیں سا بھی ڈاکٹرز بھی ازلان اور بریرہ کو اس حالت میں دیکھ کر شاکڑ ہو جاتے ہیں اب ان کی زندگی کا فیصلہ پنچائت کے ہاتھوں میں ہی تھا اگر ہمارے لڑکا لڑکی ایسا حرکت کرتے تو پکڑا جاتا ہم ان کو سنگ سار کر کے عبرت کا نشانہ بنا دے تو تم لوگ ہمارے گاؤں کا نہیں ہیں لیکن بعد پھیلی کرتا ہوا پکڑا گیا ہے اس لئے پنچائت یہ فیصلہ کرتے کہ تم دونوں کا ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا اور اس کے بعد ہمارا گاؤں سے دفاع ہو جائے گا پنچائت کے سردار اپنا فیصلہ سناتا ہے اور فوری کارزی کو بلوایا جاتا ہے دیکھتے دیکھتے بریرہ ازلان اور بریرہ ازلان شاہ بن جاتی ہیں نکاح ہوتے ہی اپنے گاؤں کے جانے سے کہہ دیتے ہیں سب کچھ دیکھ کر بریرہ کا ذین ماؤک ہو جاتا ہے اور وہ وہی ازلان کی باہوں میں جھوٹ جاتی ہے سارا رستہ بریرہ کو ہوش نہیں آتا ازلان شہر پہنچ کر بریرہ کو لے کر ہسپٹل جاتا ہے ان کا بی پی حطرناک ہاتک لو ہو جاتا ہے اور سٹریس اور ٹینشن کے وجہ سے یہ بے ہوش ہوگی تھی ڈیپ لگا دے گی اور شی اس پائن ناو اب ان کے ہوش آتے ہیں بس گھر جا سکتے ہیں ڈاٹر بریرہ کو دیکھنے کے باہر ازلان سے کہتی وہاں چلی جاتی ہے ازلان تو بریرہ کچیرہ ہی دیکھتا رہ جاتا ہے جو ان دونوں کو مجاہ سا گیا ہوا تھا ہمیشہ کھل کھلانے والی بریرہ چاہیے کئی گھوم ہوگی تھی آپ میں سوچ کر پریشان ہوئی یہ وعد ہے ازلان شاہر کا کہ ازلان بریرہ کے ماتے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اور روم سے چلی جاتا ہے ازلان ہسپٹل سے سیدھا بریرہ کی گھر جاتا ہے اور اس کے والدین کو سارے واقعے سے اگاہ کرتے ہیں ازلان کے بات سن کر ہنین سے بات تو رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں یہ پتہ نہیں میرے بچوں کو کی ہوشی کو کس کی نظر لگی واجد صاحب ہنین بیگم کو دلاسہ دیتے ہوئے ازلان کے ساتھ ہسپٹل چلے جاتے ہیں ہسپٹل پہنچ کر جیسے ہنین بیگم اور واجد صاحب بریرہ کا مرچایا وائے زخمی چیرہ دیکھتے ہیں تو انہیں بہت تکلیم محسوس ہوتی ہے ان کا انکل ابھی بھی بریرہ بے ہوش ہے شام تک اسے ہوش آ جائے گا آپ پلیز آنٹی کو سنبھالیں ازلان ہنین بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے واجد صاحب سے کہتا ہے واجد صاحب ازلان کی بات سمجھتے ہوئے ہنین بیگم کو اپنے ساتھ باہر لے چلتے ہیں اور اس کے پیچھے ازلان بھی بریرہ پر ایک نظر ڈالتا ہوا چلا جاتا ہے بیٹا تم نے میری بیٹی کے لیے جو کچھ بھی کیا اس کا بہت شکریہ واجد صاحب ازلان سے کہتے ہیں نہیں انکل اس میں شکریہ یہ تو میرا فرض تھا اور اب بریرہ میری بیوی ہے اور اس کی حفاظ کی ذمہ داری بھی میری ہی ہے ازلان واجد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے پر بیٹا یہ نکاح جس طرح سے کے حالات میں ہوا ہے سب کچھ تمہارے سامنے ہیں بریرہ کے ہوش میں آنے کے بعد ہی وہی فیصلہ کرے گی کہ وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں اگر اس کا جواب ہاں میں ہوا تو تم اپنے والدین کو لے کر عزت سے اپنی اموانت کو رخصت کر کے لے جانا لیکن بریرہ کی مرضی کے ہلاو میں کچھ بھی نہیں کروں گا واجد صاحب ازلان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجید کی سے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے انکل میں بریرہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا ازلان کہتے ہوئے ہاسپیٹل سے چلے جاتے ہیں ازلان جب گھار آتے تو کافی تھکابہ ہوتا ہے اور اس سب کے بارے میں سلطان اور رمین سے صبح بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے کوئن پتہ نہیں اچانک سے کہاں غائب ہوگی اور اس کا پون بھی نہیں لگ رہا ہاشر پریشانی سے زینب سے کہتا ہے زینب ہاشر کی منکوہ ہوتی ہے چھ ماہ پہلے یہ دونوں نگاہ کے بندن میں بندے ہوتے ہیں آپ فکر نہ کریں ہاشر کوئن جان بھی ہوگی ٹھیک ہوگی وہ اپنا حیاء رکھنا ہچے سے جانتی ہے میں آپ کے لئے کافی بنا کر لاتی ہوں زینب ہاشر کو تسلیل دیتی ہوئے اس کی آنناک کھینچ کر کچھن کی طرف بھاگ جاتی ہے زینب کے اس عمل سے ہاشر کی چھنے پر مسکرہ ہٹا جاتی ہے اور ہاشر مسکراتا ہوا بہت کیوٹ لگ رہا ہوتا ہے ہاشر کوئن اپنے بہنوں کی طرح عزیز تھے اس لئے اس کی غیر مجودگی ہاشر کو فکر مند کر دیتی ہے بریرہ کو ہوش آ چکا تھا واجہ صاحب اور نمین بیگم اسے مل کر مطمئن ہو جاتے ہیں واجہ صاحب نے ہنین بیگم کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس حادثے کے بارے میں بریرہ سے کوئی بات نہیں کرے گی اور بریرہ جب چاہے ہوت کو سب کچھ بتائے گی اس لئے بریرہ سے اسے سب کے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی اور اسے ڈسچارج کرا کے گھر لے گئے سبح و نائشتے کی ٹیبل پر ازلان سلطان شاہ اور نمین بیگم کو لس بیلا کے ہونے والے حادثے کے بارے میں بتا دیتا ہے اور یہ بھی کیا وہ بریرہ سے نکاح کر چکے ہیں اور ساتھ میں واجد صاحب کی فیصلے سے بھی اگاہ کر دیتا ہے نمین بیگم کو تو پہلے ہی بریرہ ازلان کے لئے پسند آئی تھی اور سلطان شاہ کو بھی بریرہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا بیٹا تم نے بہت اچھا کیا اور واجد بھی بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اس سارے معاملے میں بریرہ بیٹی کی مرضی بہت اہم ہے سلطان شاہ ازلان سے کہتے ہیں اور اپنے والدین کو مطمئن دیکھ کر ازلان بھی سکون کی سانس لیتا ہے ازلان میں بریرہ سے ملنا چاہتی ہوں بچی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہمیں اس کی عیادت کے لئے تو جانا چاہیے نان نان نوین بیگم ازلان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے موم میں آپ کو بریرہ کے گھر لے جاؤں گا لیکن واجد انکل چاہتے ہیں کہ بریرہ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی جائے جا وہ خود چاہے گی یہ سب کچھ بتا دے گی ازلان نوین بیگم سے کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا میں ایسے کوئی بات نہیں کروں گی میں صرف اپنے بہو کی عیادت کیلئے جاری ہوں نوین بیگم ازلان کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور ان کی بات سن کر ازلان مسکراتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اللہ میرے ریحان کو بھی خوشیاں دے اور نازلی کو جلد ٹھیک کر دے نوین بیگم سیوریوں سے نیچے اترتے ریحان کو دیکھ کر کہتی ہیں اسلام علیکم بیگم کیسی ہیں آپ نوین بیگم ہنین صاحب سے کہتی ہیں ازلان نوین اور سلطان شاہ کو واجد صاحب کے گھر لے آتا ہے والیکم اسلام بیگم میں بلکل ٹھیک ہوں آپ آئیں اندر آئیں ہنین بیگم انہیں جواب دیتی ہوئی اندر بلاتی ہے واجد ہمیں ازلان نے سب کچھ بتا دیا اور یقین مانو ہمیں بچوں کے نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تمہاری بات بھی بجا ہے کہ اس پر انساء پر بریرہ کی مرضی بہت ضروری ہے سلطان شاہ واجد صاحب سے کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ سلطان ہماری طرح تمہیں بھی بچوں کے نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن ابھی بریرہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اسے کچھ بھی پوچھا جائے واجد صاحب سلطان شاہ سے کہتے ہیں بائی صاحب ہم یہاں صرف بریرہ کی یادت کیلئے ہیں باقی جو بھی بچی چاہے گی وہی ہوگا آپ بھی فکر ہیں نمین بیگم واجد صاحب اور ہنین بیگم کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں اور سارے معاملے میں ازلان بلکل خاموش بیٹھا ہوتا ہے کیا میں بریرہ سے مل سکتی ہوں نمین صاحبہ میں ہنین صاحبہ سے پوچھتی ہیں جی جی بہن آئیں ہنین صاحبہ نمین کو کہتی ہیں انہیں اپنے ساتھ بریرہ کے روح میں لے جاتی ہیں بریرہ گھر آنے کے بعد ساتھ ہوئے واقعے کے بارے میں سوچتی ہے اور یہ بھی کہ کیسے اس کا رزلان کا نکاح ہوا بریرہ ابھی انہی سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ اس کے روم کا دروازہ کھلتا ہے اور ہنین بیگم نمین صاحبہ کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہیں کیسی ہو بیٹا نمین بیگم پیار سے بریرہ سے پوچھتی ہیں جی آنٹی آپ میں کافی بہتر ہوں بریرہ انہیں جواب دیتی ہے بیٹا تم نے کسی بات کی ٹینشن نہیں لینی ہم سب تمہارے ساتھ ہے تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جو نمین بیگم بریرہ کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے شکوت سے کہتی ہے بریرہ ان کا پیار دیکھ کر اس بات میں سارا گردن ہلاتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اب تم آرام کرو میں جلتی ہوں نمین بیگم بریرہ سے کہتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اس واقعے کو ہوئے آج ایک ہفتہ گزر چکا ہوتا ہے اور بریرہ ابھی بھی ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس نے ابھی تک ہاسپیٹل جانا چروع نہیں کیا ہوتا اور نہ ہی اپنے اور ازلان کے بارے میں گھر میں کوئی بات کی ہوتی ہے دوسری طرف ازلان بریرہ کی طرف سے ہموشی پا کر کافی بے چین رہنے لگا تھا ہاسپیٹل کا سٹاف بھی بریرہ کے بارے میں اچھی گفتگو کرتا نظر نہیں آ رہا تھا ہوش میں لاؤ اسے ایول کوئن اپنے سرد آواز سے ہاشر سے کہتی ہے ہاشر پورا مقابل پر ٹھنڈا پانی ڈالتا ہے اور جس سے وہ کپ کپاتے ہوئے ہوش میں آتا ہے کون ہو تم اور کیوں مجھے یہاں لائے کرسی پر بندہ جواد سامنے کھڑی کوئن کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہاں سے جانے کے صرف ایک ہی تیرے کا اگر اس پر عمل کرو گے تو صحیح سلامت جا سکتی ہو ورنہ ایول کوئن کی دیگی سزا تم سے اچھی طرح واقف ہوگی کوئن جواد سے کہتی ہے کوئن کوئن جواد لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہتا ہے کوئن 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 کون سی واقف نہیں تھا اور سب جانتے سب ہی جانتے تھے کہ کوئن سزا دینے کے معاملے میں بہت بے رحم اور صفاق ہے آپ جو بھی کہیں گی مجھے منظور ہے بس مجھے جانے دیں جواد ڈڑتے ہوئے کہتا ہے ہم گھڑ تو گناہ تم نے اپنی زندگی میں کیا ہے اور اس کا اعتراف کرو یہاں سے چلے جاؤ کوئن جواد کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کون سا گناہ میں نے آئے تک زندگی میں اپنے کچھ نہیں غلط کیا جواد ہی جاتے ہوئے کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول کر یہاں سے زندہ واپس جا سکتے ہیں کوئن ہاتھ میں چاکو گھوماتے ہوئے کہتی ہے میں نے زندگی میں صرف ایک ہی غلط کام کی ہے وہ اب اپنے دل کی ہاتھوں مجبور ہو کر جواد چاکو دیکھ کر تھوک نگلتے ہوئے کہتا ہے بولو کیا کیا ہے تم نے کوئن کہتی ہے اور آرام سے سامنے والے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں میں ڈاٹر بریرہ کو پسند کرنے لگا تھا لیکن ہمارے بیچ ڈاٹر ازلان آ گیا مجھے اس کا بریرہ کے قریب رہنا برداشت نہیں ہوئے اس لئے میں نے سوچا کہ جب بریرہ ہمیشہ کے لئے میری ہو جائے گی تو اسے مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکے گا اس لئے میں نے لسو بیولہ میں بریرہ کے ساتھ زبردستی کرنے کوشی کی لیکن وہاں بھی ازلان آ گیا اور بریرہ کو بچا لیا پھر مجھے اپنے بچاؤں کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے کیونکہ گاؤں کے لوگ عزت کے معاملے میں بہت سخت ہوتے ہیں اگر ازلان سب کو میرے بارے میں بتا دیتا تو میرے نوکری بھی جاتی اور گاؤں والوں کے ہاتھوں جان بھی اس لئے خود کو بچانے کے لئے ازلان اور بریرہ پر تحمت لگا دی جواد صاحب کچھ شے کی سانس میں بتا دیتا ہے پلیز مجھے معاف کر دو میں ان دونوں سے بھی معافی مانگ لوں گا جواد روتے ہوئے کہتا ہے تم جانتے ہو کسی پر تحمت لگانا کتنا بڑا گونا ہے کوئن جواد کو گھرتے ہوئے کہتے ہیں ہاشر جواد کی کیلی بری نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے ہاشر اتنا مارو اسے کہ دوبارہ کسی پر تحمت لگانے سے پہلے سوچے اور اسے زیادہ دینے کے بعد میں وہی چھوڑا نہ جہاں سے لائے تھے کوئن کہتی ہوئی وہاں سے چل جاتی ہے پیچھے ذرا سا کمرہ چیفوں سے کونج اٹھتا ہے بریرہ کے ساتھ ہوئے واقعی کو ایک ماہ ہو چکا تک کوئن جواد کے اقبال جرم کی ویڈیو ہسپتال اور پلیس میں دے دیتی ہے جواد کو ہسپتال سے نکال دیا جاتا ہے اور اسے پلیس ارسٹ نہیں کرتی کیونکہ کوئن نے پہلے ہی اس کی حالت کا برحم کر دی تھی بریرہ بیٹا آپ جاب پر جانا کب شروع کرو گے رات کے کھانے کے دوران واجہ صاحب بریرہ سے پوچھتے ہیں اس ایک مہینے میں اس موضوع کو لے کر بریرہ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور ازلان اور بریرہ کا امنہ سامنا ہوئے بھی ایک ماہ گزر چکا ہوتا ہے کال سے جوائن کرنے کا سوچ رہی ہے بابا بریانی پانی پیتے ہوئے کہتی ہے یہ تو اچھی بات ہے بیٹا تم اپنا کیریر بناو شاباش میرے بچے جواد صاحب بریرہ کو تھبکی دیتے ہوئے کہتے ہیں اسلام علیکم ڈاٹر بریرہ کیسے ہیں آپ ہسپیٹر لاتے ہی بریرہ کا سامنا کریم سے ہوتا ہے اور کریم ہوشی ہلاکی سے بریرہ سے پوچھتا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں کریم تم سناو بریرہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کریم سے کہتی ہے میں تو بلکل فیٹ ہوں ڈاٹر ڈاٹر ازلان کچھ ٹھیک نہیں آج کل کریم بریرہ کی طرف جھکتے ہوئے رازداری سے کہتا ہے کیا ہوا ڈاٹر ازلان کو بریرہ فکر مندی سے کہتے ہیں وہ جب سے آپ گئی تھی نہ ڈاٹر ازلان ہموش ہو کر رہ گیا نہ کسی پر چیختے ہیں اور نہ ہی بلاوجہ خصہ کرتے ہیں کریم ذرا سی اداسی سے کہتا ہے تمہارے ڈاٹر ازلان کو میں مسوم جو ملی ہوئی تھی اس نابقام کے لئے بریرہ موہ بناتے ہوئے کہتی ہے اور کریم کو بابا بولتے ہوئے اندر چل جاتی ہے بریرہ نے فیصلہ کیا تھا کہ بس اب کچھ بھول کر آگے بڑھے گی اور ان سب لوگوں کے لئے جو اسے پیار کرتے ہیں اور بریرہ اپنے اس فیصلے سے کافی مطمئن تھی ہیلو ڈاٹر ازلان کیسے ہیں آپ ازلان جو ایک پیشنٹ کی فائل دیکھ رہا ہوتا ہے اچانک بریرہ کے آواز ان کا گھبرا جاتا ہے کیا ہوا ڈاٹر آپ تو ایسے گھبرا رہے ہیں جیسے کوئی بھو دیکھ لیا اور بریرہ ازلان کی طرف دیکھ کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو ازلان ذرا سنبل کر بریرہ سے کہتا ہے لگتا ہے کیا آپ کی طبیعت غراب ہے تب ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں بریرہ اپنی مسکرہ ہڑ روکتے ہوئے کہتی ہے بارحال میں واپس آ چکی اور مجھے پوری امیدہ کیا آپ نے مجھے بہت مسکیا ہوگا لیکن آپ فکر نہ کریں میں ساری قصر پوری کر دوں گے بریرہ ازلان کو آنکھ مارتے ہوئے کہتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے ازلان پہلے تو بریرہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے لیکن پھر بات سمجھ پر آنے پر مسکرہ اڑتا ہے اور دشمن جان کو ایک ماہ کے بعد دیکھ کر دل میں سکون سا محسوس ہوتا ہے تم واپس آگئے ہو بریرہ ازلان کا کاؤنٹر پر حاضری دکھاتے ہوئے بریرہ سے کہتا ہے جی ڈاٹر ازلان میں واپس آ چکی ہوں اور آپ کی ناکھ میں دم کرنے کے لیے بریرہ شرارت سے ازلان کی ناکھوں چھڑتے ہوئے کہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اسی نوک جوک میں مزید پانچ ماہ گزر جاتی ہیں لیکن بریرہ کی جانب سے ازلان اور اس کے رشتے کے متعلق کوئی بات نہیں ہوتی سب لوگ بریرہ کے فیصلے کے منتظر ہوتے ہیں لیکن بریرہ تو شاید نکاح کو بھوڑ ہی چکی تھی اس سارے عرصے میں ریحان نے دل و جان سے نازلی کا حیارہ کا تھا ریحان روز آفیس سے آنے کے بعد جو خود نازلی کی دیکھ وال کرتا اور اس کے سرحانے بیٹھ کر گھنٹو اس سے بات کرتا جیسے وہ اس کی ساری باتیں سن رہی ہوں ریحان میں اس عرصے میں ایک بہت ہی مصبت تبدیلی آئی تھی ریحان پانچ فت کا نمازی ہو گیا تھا اور اس کے ہر دعا میں صرف نازلی کی صحتیابی کی دعا ہوتی تھی اور اب ریحان نے ثابت کر دیا تھا بارے میں ماما بریرہ حیرانی سے پوچھ دیا ہے اپنے اور ازلان کے بارے میں ہنین بیغم نے فیصلہ کر رہی ہے تھا کہ اب کی بار وہ بریرہ سے دو ٹوک بات کریں گی اور اس کے اور ازلان کے رسطے کیس کے متعلق بریرہ سے رائے معلوم کریں گی دیکھو بریرہ تم جتنا مرضی انجان بننے کی کوشش کرو لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم ازلان کے نکاح میں ہو ازلان بہت اچھا لٹکہ ہمیں کوئی ادراز نہیں ہے ازلان سے لیکن اگر تم آج تک خموش تھے تو صرف تمہاری وجہ سے لیکن اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا ہنین بیغم سنجید کی سکیت کی ماما مجھے صرف ایک ہفتہ دے میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی اور مجھے اچھا سی یاد ہے کہ میں ازلان کے نکاح میں اور وہ شوہر ہیں میرے لیکن بس مجھے اس ہفتے کا ٹائم چاہیے بریرہ ہنین صاحبہ کی طرف دیکھتے ہوئے آج دی سے کہتی ہے اور ان کا ہاتھ چومتی ہوئی وہاں سے جل جاتی ہے تمہیں پتہ ہے نازلی آج ہماری کمپنی کو کتنا بڑا کنٹریکٹ ملا ہے ریحان اپنے معمول کے مطابق نازلی سے باتیں کارا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی نظر نازلی کی حرکت کرتی ہے انگلیوں پر پڑتی ہے ریحان پہلے تو بے یقینی سے نازلی کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں پھر ڈارٹر کو بلانے کے لیے بھاگتے ہیں مبارک و میسٹر ریحان آپ کی محنت اور محبت رنگ لے آئی ہے نازلی کمپن سے باہر آ چکی ہے اور آج شام تک مکمل خوش میں آ جائیں گی یا اللہ تیرے شکر ہے ریحان ڈارٹر کی بات سن کر فوراں شکر ادا کرتا ہے اور بے شکر آپ سونا شکر کرنے سے زیادہ عطا کرتا ہے ریحان نازلی کے خوش میں آنے کی خوش ابریس آپ کو سناتا ہے بریرہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا اور وہ نازلی کا ویلکم بیک کرنے کے لئے تیاریاں شروع کر دیتی ہے تینوں گھروں میں خوشی کا محول ہوتا ہے ریحان آج کا سارے دن نازلی کے ساتھ گزار چکا ہوتا ہے اور یہ سوچ کر کے اگر نازلی کو پہلے ہوش آ گیا اور اس نے روم میں ریحان کو نہ پایا تو کہیں اسے نراز ہی نہ ہو جائے جبکہ سب گھر والے پارٹی کی تیاریوں میں مگن تھے بریرہ نے سب کو گنجکر بنا رکھا ہوا تھا شام کو جب نازلی کو ہوش آتا تھا تو چہرے سب کی آنکھوں اور رکھ کے سامنے آتے ہیں تو وہ ریحان کا ہوشی سے تمکتا ہوا چہرہ سب لوگ اس وقت نازلی کے روح میں جمع ہوتے ہیں نازلی سب سے ملتی ہے لیکن ریحان کو دیکھ کر اجنبیت کے اظہار کرتی ہے جیسے ریحان کو جانتی نہ ہو ریحان جیسے ہی نازلی کو گلے سے لگانے کے لئے آ گیا آتا ہے نازلی کے موں سے نکلے الفاظ سن کر اپنے جگہ ساکت رہ جاتا ہے اور آپ کون ہے اور یہاں کیا کر رہے ہیں نازلی آنکھوں میں اجنبیت کے لئے پوچھتی ہے نازلی کا سوال سن کر ریحان گویا سن ہو جاتا ہے اور اپنا آپ نہ دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے اس کی محبت جس کو ہوش لانے میں ریحان کے لئے نہ جانے کتنی میند ہے اور کتنی دعائیں مانگی تھی آج وہ ہوش میں آنے کے بعد اس کو پیچانے سے ہی انکار کرتی ہے کتنا عذیت پر علمہ ہے وہ اپنے ہی محبت کی آنکھوں میں اپنے لئے جنبیت دیکھنا ریحان ایک نظر نازلی کی طرف دیکھتا ہے اور نظر سب گھر والوں پر ڈالتا ہوا روم سے باہر ہی چل جاتا ہے مجھے لگتا ہے ازلان نازلی اتنا لمبار سا گومی ممرین کے وجہ سے اپنی کچھ میموری لاز کر چکی ہے بریرہ ازلان کو روم سے باہر لے جا کر کہتے ہیں ہم لگتا ہے تو مجھے بھی یہ ہے لیکن مجھ سے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی ازلان اداسی سے کہتا ہے فکر نہ کرے وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا بریرہ ازلان کی کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خوصلہ دیتی ہے ہم اللہ کرے گا جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ازلان کہتے ہوئے نیچے چلا جاتا ہے ریان کا فی دیر تک بلا وجہ ہی گاڑی سرکوں پر گماتا رہتا ہے اور نازلی کے مطلق سوچتا رہتا ہے ہر رات کو تھکار کر جیسے ہی گھر میں داہل ہوتا ہے تو پورے گھر کو طریقی میں ڈوبا ہوا پاتا ہے آج تو نازلی کے لیے پارٹی ارینج کی تھی سب نے پھر یہاں یہ اتنا دیرہ کیوں ہیں ریان علجتے ہوئے اس سے ہی سوال کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے جیسے ہی ریان حال میں بیچ و بیچ پہنچتا ہے ساری لائٹس آنو جاتی ہیں اور اسے اپنے آس پاس سب گھر والوں کے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آتی ہیں ان سب کو نظر ہٹا کر جب ریان سامنے دیکھتا ہے تو اس کی نظریں پلٹنے سے انکاری ہو جاتی ہیں سامنے ہی نازلی بیچ کلر کی پیچ کلر کی فراغ پہنے ہوئے بہت خوبصورت ہاتھ کے ایک اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ہیپی برٹ دے ٹو جو برٹ دے ٹو جو ریان نازلی پیار سے گنگناتی ہے اور ریان کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے آج ریان کا برٹ دے تھا اور ساری پریشانیوں میں کھو کر ریان بلکل یہ اسے بھول چکا ہوتا ہے نازلی تمہیں سب یاد آگیا ریان نازلی کا چیرہ اپنی ہاتھوں میں لیتا ہوا کہتا ہے یہ سب باتیں بعد میں کریں گے پہلے کیک کٹ کرتے ہیں نازلی ریان کے ہاتھ ہمتے میں محبت سے کہتی ہے ریان ٹرانس کی کیفیت کیک کٹتا ہے اور سب کو کھلاتا ہے اور ریان بھائی یہ تھا آپ کا برٹ دے گیپٹ سرپرائز بریرہ ریان کے قریب جا کر کہتی ہے لیکن یہ کیسے نازلی تو مجھے بھول چکی تھی میں یاد تک نہیں تھا تو پھر یہ سرپرائز کیسے ریان پریشانی سے دیکھتے ہیں اچھا بھائی ہم بتاتے ہیں اصل میں ہوا کیا ہے بریرہ ریان سے کہتی ہے اور وہ سب کچھ بتانا شروع کرتی ہے مطلب ازلان نے بیچ میں ڈھوکا کل کل رات میں وہ ہم میں نہیں رہی دروازہ کھلتے ہی اندر آ کر زینب انہیں جو خبر سناتی ہے ان سے ان کے حسان ہتا ہو جاتے ہیں واجہ صاحب کی کرسی ڈھائی گی اور انہیں لگا کہ سانس ہی چھین دی انہین بیگم نے ازلان کبھی کچھ ایسی ہے دروازے سے اندر آتی ہے نازلی اور ریان نے بھی یہ الفاظ سنیے تھے نازلی فوراں چکر کھا کر گیر گی ریان فوراں اسے اٹھا کر اندر لے آیا یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ ابھی تو ان کی زندگیوں میں ہوشی آئی تھی ابھی ان پر ایک قیامت اور ٹوٹ پڑی تھی ایسا نہیں ہو سکتا میری بیٹی ایسے نہیں جا سکتی تم جھوٹ بوری ہونا ہے بیگم نے چلاتے ہوئے کہا کہا یہ جھوٹ ہوتا زینب کے لبوں پر لبوا ہوئے وہاں سب نپوس اپنی سان سے روکے بیٹھے بری راب کافی اب نہیں کافی عرصے پہلے ہی آرمی کے ساتھ جھوٹ چکی اور یہ پہلا انکچاب تھا جو ان پر ہوا اور اس کے جانے کے بعد دم زینب کو سن رہے تھے ہم نے ملکہ سب دشمنانے وطن کو گھاٹ میں اتا دیا لیکن اس بار کمیشن ہمیں کوئن کی جان نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بری را کو کچھ نہیں ہو سکتا ازلان نے ہوش میں آتے پورے یقین سے کہا تھا اور زینب اپنی جگہ سے کڑی دوبارہ آگی اور ابھی مجھے جانا ہوگا فون پہ کرنر کی اقال آرہی تھی یہ آنے کا مقصد صرف آپ کو انفارم کر سکیں اور آپ سب چکرنا رہ سکیں آپ لوگ کی باز کے لیے سیکیورٹی گارڈز یہاں سادھے کپڑوں میں رہیں گے ہمیں آپ کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں واجت صاحب کی گرجدار آواز سنائی دی تو وہ چپسی ہوگی لیکن واپسی کے لیے ایک قدم بڑھائے مزید اسی انفرمیشن دینے کی اجازت نہ تھی اور ایک بات سنتی جائیں میری بریرہ شیر نہیں ہے شیر نہیں اور شیر کو مارنے کے لیے ہزاروں گیدر بھی پیدا ہو جائیں تو وہ نہیں مرتا شیر شیر ہی رہتا ہے تو وہ بھی واپس آئے گی اور شیر کی طرح دھاڑے گی اور کوئی گیدر اسے نہیں بچ نہیں پائے گا واجت صاحب کی لرکار کو سب کچھ باور کروا گی جیسے وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ وہ بریرہ آرمی میں ہیں ازلان مہین ڈہیسا گیا اور پتہ نہیں کتنے ہی راز کلنا باقی تھے لیکن صاحب اتنا ضرور جانتے تھے کہ بریرہ واپس ضرور رہے گی آج بریرہ کو گئے دو ہفتے گزر چکے تھے سب لوگوں کی چپسی لاغی کوئی اس بات پر جکین نہیں کر پا رہا تھا کہ شوخ چنچل سی بریرہ ملک کے لیے جان بھی قربان کر چکی ہے ازلان بریرہ کی تصویر کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھ کے نیچے بیٹھا تھا اسے بریرہ کے ساتھ گزرے لمحے یاد آ رہے تھے تو اس نے ابھی تک اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ اس پر سرپری لڑکی سے کتنی محبت کرنے لگا اور وہ اسے چھوڑ کر بھی چلی گی تھی تیرے جانے کا غم اور نہ آنے کا غم پھر زمانے کا غم کیا کریں رات دیکھیں نظر رات بر جاگے پر تیری تو خبر نہ ملے بہت آئیں گی یادیں مگر اس بار تمہیں نہ بھول پائیں گے ارادہ پھر سے جانے کے اور نہیں نہیں لانا تمہیں آنا میں جانتا ہوں تم زندہ ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو میری سانسیں کیسے چال رہی ہوتی ان سانسوں کا چلنا اس بات کی گواہی ہے کہ تم زندہ ہو وہ حدی اپنے سوالوں کا جواب دے کر بریرہ کو تصور کرتا نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا اور تم دونوں سے مجھے یہ امید نہیں تھی کرنل بہت غصے میں تھے سر نے کیا کہا اور